اسلام علیکم this is me محمد عاصف you are watching my youtube چینل medical power آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورے پاکستان میں 70 ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں میڈیکل کے پروگرامز اور میڈیکل پروگرامز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے یونیورسٹیز ہیں اور ان میں کون کون سے پروگرام آفر ہوتے ہیں اور ان میں اپلائے کرنے کی لاسپ ریٹ کیا ہے یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں دسکس کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہن سکے سب سے پہلے دیکھ رہی تھے کہ ان میں سے کون کون سے یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو اس میں بتاتے چلیں کہ پورے پاکستان میں آفر ہونے والی بی ایس میڈیکل پرگرام کے ایڈمیشنز اوپن ہیں جس کی ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں ستر سے زیادہ یونیورسٹیز کا منچن کیا گیا ہے جن میں میڈیکل کے پرگرام آفر ہوتے ہیں اور ستمبر اور اکتوبر میں ان کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں ان میں کون کون سے یونیورسٹیز ہیں سب سے پہلے دی انیورسٹی آف لاہور ساب کیمپس سرگودہ کیمپس میں بی ایس انڈر کریڈیٹ پرگرام کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 3 ستمبر 2022 ہے اس کے بعد ڈاکٹر ہسپٹل کالی آف نرسنگ لاہور میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 3 دسمبر 2022 ہے پرائیمئر انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائنسز پیشاور میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 4 سپتمبر 2022 ہے اس کے بعد جو ہے اس طرح یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشنز اوپن ہیں میڈیکل سائنسز پرگرام کے اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 5 سپتمبر 2022 ہے اس کے بعد جو ہے ریفا کمیونٹی کالی آکٹر آباد کیمپس میں میڈیکل سائنسز کے پرگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 7 نومبر 2022 ہے فرق مختیار کالی آف نرسنگ ملتان میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 7 نومبر 2022 ہے اس میں بی ایس نرسنگ کا پرگرام آفر کیا جاتا ہے فراغ مرتیار کالیز ابنرسنگ ایک پرائیویٹ سیکر کالیج ہے اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس ویڈیو کلنگ ڈیسکرپشن میں دیا گیا وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی سارے معلومات لیجنڈ کالیج ملتان میں میڈیکل سائنسز کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ آٹھ سپتیمبر دوزار بائیس ہے اس کے بعد اپٹ آباد کالیز ابنرسنگ اپٹ آباد میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ستمبر دوزار بائیس ہے اس کے بعد اپٹ آباد میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ نو ستمبر دوزار بائیس ہے اس کے بعد وومن یونیورسٹی مردان میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ نو ستمبر دوزار بائیس ہے رحمان کالیج آف موڈرم سائنسز میں اپلائے کرنے کی لاسٹی ناؤ ستمبر دوہزار بائیس ہے اس کے بعد بیگم سرد بھٹو وومن یونیورسٹی سکھر میں بی ایس انڈر کریجویٹ کے میڈیکل سائنسز میں پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹی ناؤ ستمبر دوہزار بائیس ہے کوہارٹ یونیورسٹی آف سائنسز ٹیکنالوجی کوہارٹ میں اپلائے کرنے کی لاسٹی ناؤ ستمبر دوہزار بائیس اس کے بعد یونیورسٹری آف انفرمیشن ٹکنالوجی انڈ انجینئرنگ سائسز پیش آور میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 9 ستمبر 2022 ہے اس کے بعد یوں ہے فرنٹریر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آفٹ آباد میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 10 ستمبر 2022 ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹری فیصل آباد کمپس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 10 ستمبر 2022 ہے اس کے بعد ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹری کے لاہور کیمپس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 11 ستمبر 2022 ہے ریفا کالیج آف یونیورسٹری سائنسز لاہور میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 11 ستمبر 2022 ہے اس کے بعد نیکس پیج پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی یونیورسٹری اس کے بعد آتی ہیں یاد رہے کہ اس ویڈیو میں ستر سے زیادہ یونیورسٹری کرکر کیا گیا ہے جن میں بی ایس میڈیکل کے پروگرامز آفر ہوتے ہیں اور وہ جنggیل ستمبر اور عکت اوبر میں ایڈمیشنز اوپن کرتے ہیں جن کے ابھی بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں تو آپ ان یونیورسٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اور کونسی یونیورسٹری ہیں ٹائیمز انسٹیوت مولتان اس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 12 ستمبر 2022 ہے اس کے بعد سیٹی یونیورسٹی آف سائنسز آن انفرمیشن ٹکنالوجی پشاور میں اپلائے کرنے کی لازریٹ بارہ ستمبر دوہزار بائیس ہے اس کے بعد فرخاندہ انسیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ پشاور میں اپلائے کرنے کی لازریٹ پندرہ ستمبر دوہزار بائیس ہے اس کے بعد سیکنڈ پر یونیورسٹی آف کوٹلی میں اپلائے کرنے کی لازریٹ پندرہ ستمبر دوہزار بائیس ہے اکرا نیشنل یونیورسٹی پشاو دے پیشاو 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 د فورمان جانشور میںаша میں کلاس دیٹ 2 سٹمبر اس کے بعدvantباد نسخشح ٹیم گھرہ میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ 23 ستمبر 2022 اور اس کے بعد شفاقالی اب نرسن اسلام آباد میں 23 ستمبر 2022 ہے لاہور میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ 23 ستمبر 2022 غزال انسیٹیوٹ آف میٹیکل سائنسز پچھاور میں 24 ستمبر اس کے بعد برینز انسیٹیوٹ پچھاور 24 ستمبر گورنمنٹ کالیج آف وومن یونیورسٹی اس فیصل آباد میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ 27 ستمبر 2022 ہے جیسی یونیورسٹی جسے وومن یونیورسٹی کہا جاتا ہے شفاق امیر ملات یونیورسٹی اسلام آباد میں 29 ستمبر 2022 اس کے بعد نیکس دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلی جو ہے ہمارے پاس یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے انڈاس کالیج آف نرسنگ اینڈ میڈ بائی فری دی انڈاس ہسپیٹل کراچی میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ 29 ستمبر 2022 خائبر میڈیکل یونیورسٹی میں 30 ستمبر الحامد اسلامی یونیورسٹی کویٹا 30 ستمبر اور سکول آب نرسنگ مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل فیصل آباد 30 ستمبر مردان انڈسیٹیوٹ آب نرسنگ الائیڈ میڈیکل سائنسز مردان 30 ستمبر دی انیورسٹی آف فیصل آباد میں 30 ستمبر 2022 کے ایڈمیشن میں اس میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ ہے اور ڈاکٹر احسان اللہ خان میڈیکل انڈسیٹیوٹ چار سدہ میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ دو نومبر دوزار دو اس کے بعد دو دس دوزار بائیس اس کے بعد نیشنل انڈسیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ منیجمنٹ سائنسز پیشاور میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ تین دس دوزار بائیس قرطبہ یونیورسٹی آف سائنسز انفارمیشن ٹکنالوجی پیشاور چار دس دوزار بائیس اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ لیاقت نیشنل کالیج آب نرسنگ کراچی پندرہ دس دوزار بائیس الائیڈ انسیٹیوٹ آب نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کراچی بائیس دس دوزار بائیس ایف ایم ایچ کالیج آب نرسنگ اینڈ سینٹری لاہور یعنی فاطنہ میموریل ہسپیڈل لاہور میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ تیس دس دوزار بائیس شفاعت امیر ملت یونیورسٹی اسلامباد میں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ اکتیس دس دوزار بائیس تو یہ تھے تقریباً ستر یونیورسٹیز جن میں ستمبر اور اکتوبر میں ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے چینل کو سبسکرائی کر سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹن ویڈیو میں تب تل